السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي هدانا لهذا وما کنا لنہتدیا لولا انہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق آب القاسم مصطفى محمد اللہم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الصلاة والسلام وتحية والاکرام على الرسول النبي الامی الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى اہل بيته الطيبين الطاهرین المعصومین المظلومین ولعنت الدائمة على آدائهم اجمعین الى يوم القیامة اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في مهكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين صدق الله العلي العظيم ناظرین اکرام و ناظرات مومنین و مومنات ایسے کیا آپ ذرا جانتے ہیں کہ ہمارا موضوع ہے آج کے تخریر کا حمد الہی اللہ کی حمد و سنا اگر آپ توجہ کریں قرآن مجید میں غور و فکر کریں تدبر کریں تو مومنین وہ ہیں کہ جو جس کی ابتداء ہر چیز کی ابتداء جو ہے الحمد للہ سے کرتے ہیں اس دنیا میں الحمد للہ سے آغاز کرتے ہیں اور آخرت میں بھی جب بہشت میں ہوں گے و آخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمين اور آخرت میں بھی الحمد للہ رب العالمین مومنین کے زبان پر جاری و ساری رہے گا حمد الہی کے متعلق بہت زیادہ آیات اور روایات میں کسرت سے تعقید کی گئی ہے کہ پروردگار عالم کی حمد و ستائش کرتے رہے پروردگار عالم اپنے نورانی کتاب قرآن مجید میں جس کا آغاز سب سے پہلا سورہ جسے سورة الحمد سورة الحمد کہا جاتا ہے ہم اور آپ ہر نماز میں نماز یومیہ میں تقریباً دس مرتبہ اس سورے کی تلاوت کرتے ہیں جس کی آغاز کا ہے جس کا آغاز الحمد للہ رب العالمین پروردگار نے اس سورے میں اور قرآن مجید کا آغاز بھی الحمد للہ سے کیا اور قرآن مجید میں اگر آپ غور کریں تدبر کریں تو آپ یہاں پر جو ہے جان سکتے ہیں آپ مطالعہ کریں گے قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو اس وقت آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ قرآن میں کل پانچ سورے جس کی ابتداء الحمد للہ رب العالمین سے ہوئی پہلا سورہ ہے سورے الحمد اور دوسرا سورہ ہے سورے انعام جس کی ابتداء الحمد للہ سے اور تیسرا سورہ ہے سورے کہف اور چوتھا سورہ ہے سورے سبا اور پانچوہ سورہ سورے فاتر تو ان پانچ سوروں کی ابتداء آغاز الحمد للہ رب العالمین سے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اہل ایمان جب قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں تو پتا یہ چلتا ہے کہ پرودگار کی بارگاہ میں کسرہ سے حمد و سنا کرنا چاہیے کیوں اگر یہاں پر سوال ہے کہ شکر اور حمد میں فرق کیا پائے جاتا ہے اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ شکر نعمت کے ملنے کے بعد انسان کرتا ہے جب نعمت حاصل ہوتی ہے تو شکر پرودگار بجالاتا ہے اولاد جیسی عظیم نعمت پرودگار اگر آتا کرے تو اس وقت شکر پرودگار بجالاتا ہے لیکن حمد ایسی چیز نہیں ہے حمد جو ہے انسان جسے نعمت ملے یا نہ ملے نعمت حاصل ہو جائے نہ ہو جائے ہمیشہ پرودگار کی حمد و سنا مومن کرتا رہتا ہے الحمد للہ على کل حال پرودگار میں تیری حمد کرتا ہوں ترجمہ یہ پرودگار تیری حمد کرتا ہوں ہر حالت میں ہر وقت چاہے خوشی ہو چاہے غم ہو چاہے مسئبت ہو چاہے مشکلات ہو ہر حال میں پرودگار کی حمد سے تعائش کرتا رہتا ہے تعریف پرودگار کرتا ہے تو عزیز حمد پرودگار بہت زیادہ تاقید کی گئی ہے اگر ہم سوروں پر آئیں کہ پانچ سورے ہم نے بتایا کہ پانچ سورے جس کی ابتدا الحمد اللہ رب العالمین سے کی گئی ہے اور اسی طریقے سے آپ دعا حضرت ابراہیم کو پڑھیں حضرت ابراہیم نے بارگاہ رب العزت میں اس وقت آپ نے دعا فرمائی اور دعا کا نتیجہ یہ ہے کہ پروردگار نے حضرت ابراہیم کو ضعیفی کے عالم میں پیری کے عالم میں پروردگار نے اولا سے نواز آئے تو حضرت ابراہیم بارگاہ رب العزت میں کس طریقے سے حمد پروردگار کر رہے ہیں حضرت ابراہیم یہ کہہ رہے ہیں الحمد اللہ اللہ وحب عل کبر اسمائی و اسحاق پروردگار میں تری حمد کرتا ہوں کہ تو نے مجھے پیری اور ضعیفی کے عالم میں اسحاق اور اسمائیل عطا پرمایا ہے اور اسی طریقے سے ہم سبحان ربی العالی و بحمد ہم نماز میں ہم یہی ذکر پڑھتے رہتے ہیں سبحان ربی العالی و بحمد سبحان ربی اور اسی طریقے سے حمد پروردگار کی متعلق جو ہے فرشتے اور ملائکہ بھی پروردگار عالم کا حمد و صناح کرتے رہتے ہیں کائنات کا ذرہ ذرہ پروردگار کی حمد سے تائش کرتے رہتے ہیں پروردگار قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے والملائکت یصبہون بحمد ربهم ملائکہ وہ ہیں کہ جو پروردگار کی حمد بھی کرتے ہیں اور تسبیح پروردگار بجا لاتے ہیں تو حمد کے سلسلے میں بہت کسرس سے تعقید کی گئی ہے کہ پروردگار کی حمد کریں اور اس سورے میں اور پروردگار نے حمد اتنی کسرس سے بتا دیا کہ ہم میری حمد کرتے رہو کیونکہ اس میں آدھا بھی بندگی پروردگار سکھانا چاہ رہا ہے کہ کس طریقے سے زندگی گزارو اور قرآن مجید آیات اور روایات کے بعد آئیے ہم روایتوں میں روایتوں کی طرف چلتے ہیں اور اگر آپ نحج الولاغہ کے خطبات کا متعلیہ کریں تو نحج الولاغہ کے خطبے جس کی ابتداء مولا کائنات حمد پروردگار سے بجال آ رہے ہیں خطبے میں ہر نحج الولاغہ کے ہر تقریبا خطبات میں حمد سے جس کا آغاز ہوا اور ایسے ہی دعا سعیف سجادیہ کی چوتھ امام کی دعا سعیف سجادیہ کے دعائے میں آپ دیکھیں کہ جس کی ابتداء حمد سنہ پروردگار سے ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر نعمت ملے یا نہ ملے ہر وقت پروردگار کے حمد و سنہ کرتا رہے لیکن عزیزوں میں ایک بات بتاتا چھنوں کیوں اتنی تعقید کی گئی ہے اور جس کے وجہ سے پروردگار خدا کی رحمت سے انسان قریب ہو سکتا ہے دو چیزیں ہیں پہلی چیز کیا ہے جس سے انسان خدا کے رحمت سے قریب ہو سکتا ہے پہلی چیز ہے حمد و سنہ پروردگار پروردگار کی حمد و سنہ ایک مثال کے طور پر میں بتاتا چلوں آپ کے چھوٹے بچے جب بچے باپ سے زیادہ معنوس ہو جاتے ہیں اور کوئی خرید نہ چاہتے ہیں کوئی چیز بچے تو اس وقت بچے اپنے باپ کے آغوش میں آ جاتے ہیں اور آنے کے بعد گلے لگ کر کہتے ہیں کہ بابا تم دنیا کے سب سے بہترین باپ تم ہو تو اس وقت اگر باپ جو ہے اگر وہ باپ کے جو کنجوس اور بخیل ہو لیکن جیسے ہی وہ سنتا ہے کہ میرا بیٹا میری تعریف کر رہا ہے میری ستائش کر رہا ہے تو فوراً اس کی سخاوت جوش میں آ جاتی ہے تو اسی طریقے سے پرودگار عالم تو جو ہے ارحم الراحمین ہے پرودگار کی حمد و ستائش کریں اور ہر نعمتوں کا شکریہ بجال آئے تو پرودگار یقیناً اس کی رحمتیں ہم پر جاری و ساری رہیں گی دوسری چیز جو خدا کی رحمت سے ہمیں قریب کر سکتی ہے وہ ہے محمد اور آل محمد پر درود ہے جتنا ہو سکے محمد اور آل محمد پر درود پڑھتے رہیں علماء اور تمام اساتیز بیان فرماتے ہیں اگر آپ کی مشکلات کسرت سے زیادہ مشکلات ہو آپ کے محمد اور آل محمد پر درود پڑھ کے دعا کریں تو آپ کی دعا مستجاب ہوگی روایتوں میں ملتا ہے آدھاب دعا میں سے ایک بہترین جب دعا کر رہے ہیں حمد پرودگار بہت زیادہ انسان کریں تو لطف آتا ہے ہر حال میں الحمد اللہ علا کل حال تو یہاں تک روایت میں ملتا ہے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعج فرج آپ سے روایت ہے کہ اگر کوئی مؤمن اگر کوئی بند خدا صرف ایک جملے سے ایک فقرے سے وہ فقرہ کیا ہے الحمد للہ کما و اہلو پرودگار میں تیری حمد کرتا ہوں کیونکہ تو اس حمد کا لائق ہے تو سزاوار ہے اہل ہے صرف ایک جملے سے پرودگار کی حمد کریں تو امام فرماتے ہے کہ روایت میں ہے کہ تمام ملائقہ اس کے ثواب لکھنے میں مشغول ہو جاتے ہیں اور ثواب اتنا زیادہ ہوگا کہ ملائقہ آجز ہو جائیں گے پرودگار بہت ہی زیادہ ثواب ہے لیکن شرط یہ ہے کہ انسان صرف زبان سے پرودگار کی حمد نہ کرے بلکہ قلبی طور پر پرودگار کی حمد سنا کرتا رہے جس طریقے سے ملائقہ تسبیح اور تحلیل میں مشغول ہوتے ہیں اسی طریقے سے اللہ کے بندے بھی حمد پرودگار میں ہمیشہ اپنے زبان کو جاری و ساری رکھے کیونکہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب ہم مشکلات میں ہیں تو کیوں حمد پرودگار بجال آئیں رسول اسلام کے سیرت کا مطالعہ فرمائیں رسول اللہ جب بیمار ہوتے تھے تو اگر کوئی سوال کرتا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کی مزاج کیسا ہے آپ کی طبیعت کیسی ہے تو آپ فرماتے مریضی کے حالات میں فرماتے کہ الحمد اللہ رب العالمین تو انسان کسرس سے یہاں پر حمد پرودگار کرتا رہے جتنا ہو سکے زبان سے اور قلب سے یہ حمد پرودگار بجال آئے اور یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ روایت میں ہے پغمیر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علی وآلہ سلام فرماتے ہیں کہ وہ یہ سب سے پہلے جو لوگ وہ افراد بہش میں داخل ہوں گے کہ جو حمادون یہاں پر عربی میں حمادون کہتے ہیں کسرس سے حمد کرنے والے وہ لوگ جو کسرس سے حمد پرودگار بجال آئیں گے وہ جو ہے جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے مستفیز ہوں گے تو کتنا اچھا ہے کہ ہم جو پرودگار کی حمد و سنا کریں اور قلبی طور پر اور جنت کے حقدار بن جائیں وہ مبارک رمضان بہترین جو ہے انسان کیلئے فرصت ہے اور کچھ دن ایام ہیں کہ ہمیشہ جب تک آپ کے سانس باقی رہے حمد و سنا پرودگار شکر پرودگار میں زندگی بسر کریں لیکن عزیز ایک چیز جو یہ ہے کہ انسان حمد پرودگار ہر کس اور ناکس کے زبان پر جاری نہیں ہوگی اس کے لیے اللہ کی طرف سے توفیق چاہئے جب تک توفیق الہی شامل حال نہ ہو کوئی حمد پرودگار کر ہی نہیں سکتا آٹھوی امام مولا امام رضا علیہ السلام ہم بارگاہ رب العزت میں دعا کرتے ہیں اور امام کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں کہ پرودگار جو حضرات زیارات کے مشٹاق ہیں انہیں جلس جلس زیارات سے مشرف فرماؤ باللوقص آٹھوی امام اور کرولا مولا زیارت نصیب فرماؤ اس زیارت نامے میں مولا امام رضا کی زیارت نام پڑھیں گے تو زیارت نامے کے بعد یہ فقرہ ہے دعا ہے جس کو پڑھنے کی تعقید کی گئی ہے وہ دعا میں فقرہ ہے لا تحمد یا سیدی الا بتوفیق من کا یختزی حمدن پرودگار تیری توفیق شامل حال نہ ہو تو عزیزو آج کی چوبیس دن کی دعا ہے مہم مبارک رمضان کی اس میں بھی آگر آپ پڑھیں تو دیکھیں ترجمہ دیکھیں پڑھیں اللہ میں تجھ سے توفیق کی دعا کرتا ہوں تو انسان سب سے پہلے پرودگار کے توفیقات کیلئے دعا کریں اور علماء سے اور مراجع سے بھی سوال کیا ہے اساتی سے بھی سوال کیا ہے سوال یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ نماز شب کیلئے کافی تمنہ ہے بہت زیادہ تمنہ ہے کہ ہم نماز شب کیلئے نماز شب بجا لائیں لیکن توفیق شامل حال نہیں ہوتی وجہ کیا ہے تو ہر عالم دین اور جس سے بھی سوال کیا گیا وہ یہی جواب دے گا وہ یہ ہے کہ آپ جب غزہ استعمال کر رہے ہیں کھانا جب کھا رہے ہیں دسترخان پر بیٹھ کر تو فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ الٰى تَعَامِ انسان جو ہے آیت میں ہے کہ انسان جب دسترخان پر بیٹھے تو اپنے غزہ کی طرف دیکھیں غزہ کی طرف یہ نہیں کہ یہاں پر لذیذ غزہ ہے یا نہیں بلکہ یہاں پر منظور یہ ہے یہاں پر مراد یہ ہے کہ دیکھیں کہ جو میں غزہ کھا رہا ہوں اپنے بیو بچوں کو کھلا رہا ہوں وہ غزہ جو حلال غزہ ہے یا حرام غزہ ہے انسان توجہ کریں اگر حرام غزہ تھوڑا سا بھی شک و شبہ پایا جاتا ہے تو کوشش کریں کہ اس چیز کو استعمال نہ کریں کیونکہ اس کے اثرات خود میں اور تمام خانوادوں میں بالخصوص بچوں میں زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب زیادہ اثرات پیدا ہو جائیں تو انسان جب ہمیشہ کہتا رہتا ہے کہ میرا بچہ دینی تعلیمات میں آگے نہیں ہے تو اس وقت یہی ہوگا کیونکہ جب انسان جب غزہ حرام کھلا رہا ہے تو اثرات بھی دین سے دور رہتا ہے دین سے فرار کرتا رہتا ہے تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پروردگار ہمیں ہم سب کو غزہ طیب و طاہر آتا فرماؤ تو عزیزان ایمان یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم مادون جو داخل ہوں گے اور توفیق الہی بہت ضروری ہے کہ انسان توفیق کیلئے دعا کریں غزہ کھائیں تو دیکھیں اور علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر توفیقات میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو دو نسخے بتا ہیں کہ پروردگار کی توفیق اللہ رضق نا توفیق تا یہ دعا کو بھی کسرہ سے پڑھیں کہ پروردگار ہم محمد تیری اطاعت کی توفیق عطا فرماؤ تو عزیزان ایمان دو چیزیں نسخے یہ ہیں کہ اگر کوئی توفیقات الہی سے کسرہ سے توفیقات الہی شامل حال کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے قرآن سے معنوس پیدا کریں اور دوسری چیز یہ ہے کہ والدین کی خدمت کیا کریں تو اگر والدین کی آپ خدمت کرتے رہیں گے تو پروردگار آپ کے توفیقات میں اضافہ فرماتا رہے گا اللہ جو معروضات اور جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں یہ خود اپنے لئے بھی اور دوسروں کی لئے بھی اور عزیز ہمیشہ میں کسرت سے یہی کہتے رہتا ہوں کہ انسان حمد پروردگار ہمیشہ ہر حال میں پروردگار کی حمد و سناح کرتا رہے بعض لوگ جو خود اپنے خانوادے کی چکر میں رہتے ہیں بڑے افسوس کی بات یہ ہے انہیں یہ پتا نہیں کہ جب تک جو فکر میں رہتے ہیں کہ ہمیں افغانستان میں ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے ہمیں کیا مطلب ہم خانوادہ ہمارا جو فیاملی ہے ہماری جو فیاملی ہے وہ سیف ہے اور محفوظ ہے ہمیں اللہ نے دنیا می نعمتوں سے سرفراز کیا ہے ہمیں کیا لینا دینا ہے تو ازان محترم جب بھی کسی کو رنجیدہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم محفوظ ہیں نہیں ازان محترم مسلمان وہ رسول اللہ کی حدیث یہ من اور وہ مسلمان جو صبح اٹھے اور مسلمانوں کے امور کی فکر نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہیں تو انسان کوشش کریں کہ دوسروں کا بھی خیال کریں انہیں ہمسائے میں کوئی مشکلات ہو یا گھر میں کوئی مشکلات ہو رشتدار کوئی پریشان ہو تو انسان کوشش کریں کہ اس کی اس تک پہنچیں جب تک جائیں اور کوشش کریں تعاون کرتے رہیں اور اس کی مدد کرتے رہیں یہ نہیں کہ انسان صرف کہے کہ ہم محفوظ ہیں خدا نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے یہاں پر ایک واقعہ آیت اللہ مرہوم شہید متحری رحمت اللہ علیہ یہ ایک عارف سے واقعہ نقل کرتے ہیں بہت عبرت ناک واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ ازدان محترم بغداد کا رہنے والا جس کی دکان تھی بغداد میں مارکٹ میں دکان تھی اور اتفاق ایسے ہوا آپ یہاں پر بتا دوں کہ صرف یہ الحمدللہ اس کے زبان سے جاری ہوا کہ جس کی وجہ سے جس کی خاطر پہ وہ جو ہے تیس سال تک استغفار کرتا رہا واقعہ یوں نقل کرتے ہیں آیت اللہ شہید متحری واقعہ یوں نقل کرتے ہیں کہ بغداد میں اس کی دکان تھی دکان جب دکان وہ چرا رہا تھا تو اتفاق ایسے ہوا حادثہ ایسے ہوا کہ اچانک رات کی تاریخی میں پوری مارکٹ جل گئی پورے دکانیں جل گئے تو اس وقت صبح میں اس کا ہمسایا رہتا تھا اور خبر دیا کہ پورے مارکٹ جل گئی ہے لیکن آپ کا دکان محفوظ ہے تو اس نے کیا کیا الحمدللہ رب العالمین فوراں کہنے رگا الحمدللہ رب العالمین تو مؤمن تھا تھوڑی دیر بعد سوچا مجھے یہاں اس مقام پر الحمدللہ رب العالمین نہیں کہنا چاہیے کیوں نہیں کہنا چاہیے کیونکہ ایسے مسلمان دوسرے مسلمان میرے ساتھ بھائی کا دکان جلی ہوئی ہے تو ہمیں کیوں دوسروں کا فکر نہیں ہے تو میں صرف یہ میرے دکان محفوظ رہ گئی ہے میرے دکان جو نہیں جلی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کہے کہ الحمدللہ میں محفوظ ہوں اور الحمدللہ میرے دکان بج گئی ہے نہیں ازان محترم بلکہ وہ مؤمن تھا متقی تھا پریزگار تھا اور فوراں کچھ دیر بعد جو سوچا مجھے اس مقام پر الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے اس کے بعد اس نے تاہود کیا وعدہ کیا اور کہا کہ میں جب تک زندہ رہوں گا اس وقت تک اس الحمدللہ کے خاطر جو میں نے اپنے زبان سے جاری کر دیا ہے اس میں تیس سال تک اس نے استغفر اللہ ربی واتو گولے کہتا رہا تو انسان ہمیشہ جب بھی جو ہے اس دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے نعمتوں سے پرودگار کی نعمروں سے سرفراز ہے نعمتوں سے سرفراز ہے تو دوسروں کا بھی خیال کرنا چاہیے اور بعض حضرات سوال کرتے ہیں ہمارے پاس دنیا نعمت ہیں مشکلات میں گرفتار ہیں پریشان ہیں کیوں پرودگار کی ہم دو سنا کرتے رہے کیوں کریں ہم تو نعمتوں سے محروم ہیں کیوں کریں تو عزیزان محترم ہمیں کربلا والے اور اہل بیت علیہ السلام کی زندگی اور سیرت ہمارے لئے نمونہ ہے امام خسین علیہ السلام شب آشور اتنی مشکت اور تکالیف کے بوجود تمام مشکلات میں گرفتار ہیں اگر آپ خدب امام خسین علیہ السلام کو پڑھیں تو جس کی ابتدا کیا ہے اللہ امہ انی احمد کا پروردگار میں تیری حمد و ستائش کا تارہتا ہوں اتنی مشکلات کے بوجود تو اہل بیت علیہ مسلم نے ہمیں درس دے دیا چاہے غم میں ہو چاہے خوشی میں ہو ہمیشہ ہر حال میں مومن پروردگار کی حمد و ستائش کرتا رہتا ہے تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جن چیزوں کو ہم نے بتایا ہے آیات اور روایہ سے اور ہم سب کو جو ہے ان چیزوں پر حمد الائی کو بجا لانے اور ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین یا رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ